ہلو فرنڈز ویلکم بیک آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار مٹھائی کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کو ہم بینہ ماوہ بینہ گھی اور بینہ چاشنی کے بنائیں گے صرف دو سے تین انگریڈنٹس کا یوز کر کے ہم اس مٹھائی کو بنائیں گے اور کھانے میں یہ اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اس کو بنایا تو آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے تو یہ ہے بینگول کی فیمس مٹھائی کچھا گولا آج ہم اس ہی کی ریسپی شیئر کریں گے اور اس کو میں بتاؤں گی کہ آپ اس کو دودھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کو پنیر سے بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس ریسپی کو دودھ سے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دودھ لے لیں یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے تو میں نے یہاں پر ٹونڈ دودھ کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو فل کریم دودھ بھی لے سکتی ہیں اور یہ چاہیں تو کاؤمل کا بھی یوز کر سکتی ہے یعنی جو دودھ آپ کے گھر میں آتا ہے آپ وہ دودھ اس کے لیے یوز کر سکتی ہیں اس کو ہم گرم کر لیں گے تو میں نے دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی تو دیکھیں دودھ میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ دودھ جو ہے ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں میں نے اس کو سپون سے تھوڑا سا ہلا دیا تھا اور دودھ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم وینگر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون وائٹ والا وینگر لیا ہے اس میں میں تین ٹیبل سپون پانی ڈال دوں گے اور اس کا ایک پتلا سا سولیشن بنا کر الگ رکھ لیں گے تو اسی سے ہم اس دودھ کو پھاڑیں گے تو یہاں پر دودھ میں ہم دو دو چمچ یہ والا جو مکشر ہے ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے ایسا کرنے سے جو دودھ ہے وہ پھٹ جائے گا تو دیکھیں ابھی دودھ پھٹا نہیں ہے اس میں میں تھوڑا سا جو یہ سرکے والا مکشر ہے اور ڈال دوں گے پھر اس کو اچھی طرح سے ہلاؤں گے تو دیکھیں ابھی بھی دودھ پھٹا نہیں ہے اس طرح آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں اور ہلاتے جائیں جس سے کی دودھ اچھی طرح سے پھٹ جائے اور یہ پروسس ہمیں تب تک کرنا ہے جب تک یہ دودھ بلکل پھٹنا جائے تو دیکھیں دودھ کافی حد تک پھٹ گیا ہے پر ابھی بھی یہ پوری طرح سے نہیں پھٹا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا مکسچر اور ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تو دیکھیں اس طرح پر دودھ اچھی طرح سے پھٹ گیا ہے پانی بلکل الگ ہو گیا ہے بس ہمیں اس کو اتنا ہی پھارنا ہے اور جو یہ بچا اور سولیشن ہے اس کو آپ پھیک دیں اب ہم اس کو چھان لیں گے تو یہاں پر میں نے چھلنی کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہے آپ کوئی بھی باریک کپڑا لے لیں اور اس کے اوپر یہ جو ہمارا پھٹا ہوا دودھ ہے اس کو ڈال دیں ساتھی اب میں اس کو تھوڑے سے تھنڈے پانی سے دھو دوں گی تاکہ جو اس میں سرکے کا فلیور آ گیا ہے وہ نکل جائے تو اس کو اچھی طرح سے دھو دیں اور پھر اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکال دیں تو اس کو پکڑ کر اچھی طرح سے نچوڑ لیں تو یہاں پر ہمیں اسے دبا کر نہیں رکھنا ہے کہ جیسے ہم پانیر کے لئے کرتے ہیں بس اس کا ہمیں ایکسٹر پانی نکال لینا ہے تو یہ جو ہمارا چھینہ تیار ہوا ہے ہم اسی سے اس مٹھائی کو بنائیں گے تو اگر آپ دودھ سے یہ مٹھائی بنانا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ جو دودھ پھارنے کا پروسس سے کرنا پڑے گا پر اگر آپ یہ مٹھائی پانیر سے بنانا چاہتی ہیں تو آپ اس والے پروسس کو سکپ کر سکتی ہیں اور داریکٹ یہاں سے سٹارٹ کریں تو پانیر کو آپ گریٹ کر لیں اور گریٹ کرنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے ایسے مسل لیں جیسے کی میں اس چھینے کو مسل لیں ہوں تو اگر آپ پانیر سے بنانا چاہتی ہیں تو یہ مٹھائی جو ہے آپ کی اور جلدی بن کر تیار ہو جائے گی تو آپ اس کو اس طرح سے مسل لیں تاکہ یہ جو پانیر ہے یا چھینہ ہے میں تو اس کو چھینے سے بنا رہی ہوں تو یہ چھینہ جو ہے اچھی طرح سے چکنا ہو جائے تو اس کو ہمیں چکنا ہونے تک اچھی طرح سے ایسے ہاتھیلی سے مسلنا ہے تو اس کو آپ چار سے پانچ میٹ تک ایسے ہی مسلتی رہیں اتنے میں ہی یہ دیکھیں جو چھینہ ہے اچھی طرح سے چکنا ہونا شروع ہو گیا ہے ایسا کرنے سے ہی یہ مٹھائی اچھی بنے گی نہیں تو آپ کی مٹھائی جو ہے اچھی نہیں بنے گی تو یہ والا پروسس اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو دیکھیں پانیر ہمارا اچھی طرح سے چکنا ہو چکا ہے اور یہ ایک ڈو کی فوم میں آ گیا ہے اب میں اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لوں گی تو ایک پارٹ میں نے تھوڑا چھوٹا رکھا ہے ایک تھوڑا بڑا ہے تو بڑے والے پارٹ کو میں پین میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس میں میں اب قریب دو سے تین ٹیبل سپون ملک پورڈر ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو میں یہاں پر اس مٹھائی کو بنانے کے لیے ملک پورڈر کا یوز کر رہی ہوں تو ملک پورڈر ڈال کر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد میں گیس کی فلیم کو آن کر لوں گی تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے گیس کی فلیم کو ہم اس ٹیم پر آن کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی کوک کریں گے تو دیکھیں مکسٹر جو ہے ہمارا ایک سائٹ ایک مطلب اکھٹا ہو گیا ہے اب میں اس میں چینی ڈالوں گی تو یہاں پر اس میں چینی جو ہے بہت کم ڈالی جاتی ہے مطلب یہ جو میٹھائی ہے بہت تھلکے میٹھے کی ہوتی ہے اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ڈال دوں گی اگر آپ یہ والی مٹھائی کنڈنس ملک سے بنا رہی ہیں تو کنڈنس ملک ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے تو اس ٹیم پر آپ چینی کا یوز تھوڑا کم کریں یعنی آپ کو صرف ایک ٹیبل سپون چینی ہی کافی ہوگی تو چینی ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کچھ دے کوک کریں گے تو دیکھیں جو یہ مکسچر ہے ہمارا پتلا ہو گیا ہے اس کو ہم جب تب تک کوک کریں گے جب تک یہ تھوڑا گاڑا نہ ہو جائے اور یہ دو کی فارم میں نہ آ جائے پس اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے تو اس کو چلاتے ہوئے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور کوک کر لیں تو کچھ دیر میں یہ جو مکسچر ہے ایک ڈو کی فارم میں آ جائے گا تو دیکھیں یہ کافی گھاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ تھوڑا سا ڈو کی فارم میں آنے لگا ہے تو جب یہ پین کی سائٹس کو چھوڑنے لگے اس کو نکال لیں تو دیکھیں یہ بلکل ایک ڈو کی فارم میں آ گیا ہے ہم میں اس کو نکال لوں گی تو اس کو نکال کر ہم اسی پلیٹ میں رکھ لیں گے جس میں ہم نے باقی کا چھنا رکھا ہوا ہے اور اسی میں اس کو ہم مکس کر لیں گے تو دیکھیں میں اس کو اسی پلیٹ میں ٹرانسفر کر لوں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے یہ دونوں جو مکسچر ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس میں فلیور ایٹ کر سکتی ہیں آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا روز ایسنس ڈال دیں جس سے کہ اس میں گلاب کی خوشبو آئے یا آپ اس میں تھوڑا سا کیسر بھی ڈال سکتی ہیں مطلب دودھ میں تھوڑا سا کیسر بھیگو کے وہ بھی ڈال سکتی ہیں میں یہاں پر الیچی پورٹر کا یوز کروں گی تو میں نے ایک دو الیچی کو پیس لیا تھا اس کا پورٹر بنا کر رکھ لیا ہے تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ اس میں الیچی کا فلیور آئے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تاکہ اس کے لڈو بنانے تھوڑے ایزی ہو جائیں گے اب میں نے اس میں تھوڑا سا الیچی پورٹر بھی ڈال دیا اس کو بھی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے لڈو بنائیں گے اگر اس ٹائم پر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر کافی پتلا ہے اور آپ کو لڈو بنانے میں تھوڑی سی پریشانی ہو تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہیں جس سے کہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا اور آپ ایزی لی اس کے لڈو بنا سکتی ہیں تو میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا پورشن لوں گے اور اس کے چھوٹ چھوٹے سے لڈو بنا لوں گے آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ چھوٹے یا بڑیے جیسے بھی آپ کو پسند ہے ویسے اس کے لڈو بنا سکتی ہیں لڈو بنا کر ہم اس کو ملک پورٹر سے کوٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ میں بھی کوٹ کر سکتی ہیں میں اس کو ملک پورٹر میں کوٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ جتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی زیادہ سوفٹ بھی ہیں تو اسی طرح ہم سارے لڈو بنا لیں گے اور اس کو ملک پورٹر میں کوٹ کر کے الگ رکھ لیں گے تو بہت ہی سمپل مٹھائی ہے بہت جلدی بند کر تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو پانیر سے بنا رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت ہی جلدی بند کر تیار ہو جائے گی کھانے میں دونوں کا ٹیسٹ ایک جیسا ہی ہوتا ہے آپ اس کو چاہے پانیر سے بنائیں چاہے دودھ سے بنائیں تو دیکھیں میں نے سارے لڈو بنا لیا ہے اور اس کو میں نے پیپر کی کٹوریوں میں رکھ لیا ہے جسے یہ دیکھنے میں بلکل ایسے لگے کہ جیسے یہ مارکٹ سے ابھی ابھی ہم لے کر آئے ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں یہ کتنے سوفٹ ہیں سپون سے کتنے ایزیلی کٹ رہے ہیں ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک اور نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے اور نئی نئی مزیدار ریسپیز دیکھتے رہیے اللہ حافظ